عبداللہ بھائی ادھر آئیں چلیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے 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 اچھا جی آہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑا تھا کہ آپ کا سٹاپ آپ کے ایسے ایسٹ جو ڈپریشیٹ ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں پڑے ہوئے پسنل ایسٹس یہ تینوں کے تینوں کیپٹل ایسٹ نہیں ہیں لیکن ہم نے کہا تھا پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز اور جیولری وغیرہ یہ سارے کی سارے کیپٹل ایسٹس ہیں اور پینٹنگ اور ایک لسٹ پڑی تھی ہر جگہ گین انکم ہے لاؤس ایکسپینس ہے سوائے جیولری اور پینٹنگ وغیرہ کہ لاؤس ایکسپینس کے طور پر مائنس نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایکزمٹ ایسٹ ہے تو اس کا گین انکم نہیں ہے لاؤس ایکسپینس نہیں ہے باقیھ Parlohus نکالتے ہوئے کہ م baking 63 کے خرچیں نہیں ڈال لیں اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو خرچے بزنس برای خرچیں ہیں ان کو یہاں پر ریکارڈ نہیں کرنا اس کے بعد یہ جو تھا نا ڈسپوزل آف ایموویبل پروپرٹی اوپن پلوٹ یہ سارے چیزیں ان سب کا بیچنا جو ہے جی بتائیں کیا ہے اچھا اب آرہی ہے جی اب آواز آرہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں شکریہ چلو ٹھیک ہے میں ریوائز کرا رہا تھا دوبارہ کرا دیتا ہوں بھاگ کے ادھر آ جائے کرو سٹاک اور ایسے بزنس ایسٹس جن کو ڈپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ایسے گھر کے ایسٹس جو موویبل ہیں یہ سارے ہم نے پڑھا تھا کیپیٹل ایسٹ نہیں ہے پھر ہم نے کہا تھا جیولری اور پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز وغیرہ کیپیٹل ایسٹ ہیں پھر ہم نے اگلی بات پڑھی تھی تو مائنس کرنے کی اجازت ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے خرچے جو کسی اور ہیڈ کے خرچے ہیں یا بزنس میں نوٹ الاؤڈ کی لسٹ میں آ رہے ہیں ان کو خرچے کے طور پر ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا اور پلوٹ وغیرہ بیچنا یا فلیٹ وغیرہ بیچنا یا کوئی کنسٹرکٹیڈ پروپٹی گھر وغیرہ بیچنا یہ بیچنا جاتا ہے انکم فرام کیپیٹل گین کے چپٹر میں اور پھر اس کے بعد ڈیڈکشن پڑھی تھی کہ خرچے مائنس کرنے کی جاتا ہے پروپٹی کے یہ کیپیٹل گین کے چپٹر میں سوائے جیولری بگرہ کے یا ایسا ایسٹ جو کہ ایگزیمٹ ہے جی اچھا جی اب یہ نکال لیں سیکشن 37A اس سے پہلے جو ہم نے سیکشن پڑھا ہے نا کل کی کلاس میں سیکشن 37 سیکشن 37 یاد رکھئے کر کیا کہتا ہے سیکشن 37 یہ فرماتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز بیچنا اور جیولری پینٹنگ وغیرہ بیچنا that all is اچھا اب اگلی اور بڑی امپورٹن بات پبلک کمپنی کے شیئرز کی اگر میں دیفنیشن آپ کو ریوائز کرواؤں تو وہ کچھ ایسے تھی یا تو فیڈرل گورنمنٹ اس میں پچاس سے اس سے اوپر شیئر خرید لیں یا فورن گورنمنٹ اس میں پچاس سے اس سے اوپر شیئر خرید لیں یا کوئی صوبے کی گورنمنٹ اس میں پچاس سے اس سے اوپر شیئر خرید لیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات چائنہ کی گورنمنٹ کہتی ہے میں نے کمپنی ایکس میں ہنڈا پرسنٹ شیئر خریدے ہوئے ہیں اور کمپنی ایکس کہتی ہے میں نے کمپنی کیو کے اندر سیونٹی پرسنٹ شیئر خریدے ہوئے ہیں اس کا فارم ہونا ضروری ہے اب سوال یہ رائز ہوگا کہ یہ جو کمپنی کیوں ہے اس کے پبلک بننے کے لیے چند شرائت ہیں اس کا فارم کمپنی ہے ایدھر ہنڈا پرسنٹ ہونا ضروری ہے اس کا فارم کمپنی ہے اور ایدھر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہانا ضروری ہے جب یہ شرائط پوری ہو جائیں گے تو یہ نیچے والی کمپنی جو آپ کو یلو کلر میں نظر آری ہے کمپنی کیوں that will be considered as a public company یہ example میں نے کرائیے آپ ایسی company جس کے share stock exchange میں خریدے اور بیچے جاتے ہوں کسی بھی وقت سال میں اور وہ سال کے آخر میں stock exchange میں listed بھی ہو ایسی company کو بھی کہا جائے گا public company ایک ہم نے پڑا تھا unit trust جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پیسہ ڈالتے ہیں اور کچھ experts ہوتے ہیں جو ان کے پیسے کو manage کرتے ہیں اب پیسہ ڈالنے والے لگ ہوتے ہیں experts لگ ہوتے ہیں جو اس کو manage کرتے ہیں اب ہم نے پڑا یہ تھا اس chapter میں کہ اگر experts ان کے پیسے کو use کر رہے ہیں تو experts سال کے اند پر ان کو کچھ profit بھی دیں گے اس سارے arrangement کا نام ہم نے پڑا تھا unit trust اور یہ جو owner تھے جو گھر سے پیسہ لے کے آئے تھے جو owner تھے جو گھر سے پیسہ لے کے آئے تھے ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو units دیے جائیں گے ثبوت کے طور پر کہ بھائی جان آپ گھر سے اتنا پیسے لے کے آئے ہو اب آپ کو ہم units دے دیں گے ثبوت کے طور پر تو بس یہ تھا پڑا اب یہ چار examples کر لیں اور اس میں دیکھ لیں public company کون ہے اور private company کون ہے ایک منٹ لگائیں آخر میں ہے صفحہ میرے خال سے یہ نوٹس دے دیں گو نوٹس ان دونوں کو بھی سوال پوچھیں ہمارے لئے یہ ایسی تو نہیں پولین کر رہے اس کو کر دو بھائی ایسی کو سیٹ کر دو یہ بتا لیا کریں بیچ میں بک پرانی کیوں ہیں نئے نوٹس نہیں ملے نوٹس دیں کس کس کے پاس نہیں ہے اس کلاس میں ہاتھ کھڑا کریں یہ کدھر لاتے نوٹس اور capital gain اس ہی سارے کر دو اٹھارہ پہ کر دو بیس پہ کر دو برمیویو جی بھائی یہاں کس کے پاس نوٹس نہیں ہیں ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ یہ بھی چھٹیاں کرنے سے کیا کہاں سی ہونے نوٹس کا کہہ دیا ہوا ہے ستارہ کیمکل ایمیٹیز انکارپرینڈڈا کمپنیز لاؤ دو ہزار سترہ یہ ایک نون لیسٹڈ کمپنی ہے چین چونگ کمپنی انکارپرینڈڈ ان جاپان اس نے اس کے سکسی تری پرسنٹ شیئر خریدے ہوئے ہیں اور اس کمپنی کے ایٹی فور پرسنٹ شیئر جاپان کی گورنمنٹ نے خریدے ہوئے ہیں آپ بتا دیں جی کیا بنے گا کیونکہ یہ ایٹی فور پرسنٹ ہے اس وجہ سے پبلک کمپنی نہیں ہے یہ کیا بن جائے گی پرائیوٹ کمپنی نیکسٹ ایمیلیمیٹیڈ پبلی جو جس کلاس میں انرولڈ ہے اس میں بیٹھا کرے خود ہی چھٹی کرنے پر دوسری کلاس میں نہ جائے کریں چھٹی کیا کریں دوسری سے بھی ایمیلیمیٹیڈیز اپبلک کمپنی انکارپرینڈر کمپنیز ایک پر دوسروں کو بیٹھنے میں ڈسٹرمنس ہوتی ہے ایمن لیمیریٹ پبلک کمپنی کمپنی ایک دوزار سترہ جی بھائی ٹائم میں کلاس میں آنے کا دے شیئر آف ایمن ورٹ ریڈیڈ آن کراچی سٹاک چینج اس کے شیئر کراچی سٹاک چینج میں ٹریڈ ہو رہے ہیں خریدے بیچے جا رہے ہیں فروم یکم اکتوبہ تونتیس جون لیکن انتیس جون کو اس نے سٹاک چینج میں اپنے آپ کو جا کے کیا کروا لیا ہے اس ڈی لسٹنگ کے وجہ سے کمپنی کیا بن جائے گی پرائیوٹ جی ہاں اسی لئے تو پرائیوٹ کمپنی کے شیئرز ہیں پھر اس کے پبلک آن لسٹڈ کو تو ہم نے پرائیوٹ کہہ دیا تھا نا اوکے نیکسٹ سٹار لیمیٹیڈ ایک کمپنی ہے پبلک کمپنی ہے جو انکورپوریٹ ہوئی بھی ہے کمپنی لاغ کے تحت اور یہ ایک آن لسٹڈ کمپنی ہے جس کے آدھے شیئر فیڈل گورنمنٹ نے اون کیے ہوئے ہیں باقی ساری چیزیں چھوڑیں آن لسٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آدھے شیئرز نے اون کیے ہوئے اس لئے کمپنی کیا بن جائے گی یہ والی پرائیوٹ تھی یہ والی پرائیوٹ تھی یہ والی پبلک مولنے میں رہے جزا پبلک کمپنی اس کے فورٹی تری پرسنٹ شیئرز اور بھائی نوٹس ابھی تک نہیں آئے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں پورٹی تری پرسنٹ شیئرز ہیلڈ بائی پروینشل گورنمنٹ اور پیفٹی پرسنٹ بائی یوئی گورنمنٹ بھائی جب یوئی گورنمنٹ نے اس کے پیفٹی پرسنٹ شیئر آن کر لیے تو پھر یہ کمپنی کیا بن گئی ہاتھ کھڑا رکھیں اتنے زیادہ کیوں مانگوائے ہیں ہاتھ کھڑا رکھیں جب تک نوٹس نہ مل جائیں اور آگے بھی آئیں بھائی یہ چھٹیاں جو کر رہے ہیں کس پروگرام میں اور ہاتھ کھڑا رکھیں انچی ایسے جس کو نوٹس نہ ملے ہوں ایدھر 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 تھرڈ رو میں اب دوسری کلاسوں میں چلے جائیں مون لیمیریٹ ایدھر پبلک انلیسٹ کمپنی ہوسو سوڈی تھری پسنٹ شیئر پروی جائے پروی جائے پیفٹی پسنٹ شیئر بھائی یوئی گورنمنٹ دات سوائے تھزا پبلک کمپنی دات سوائے تھزا پبلک کمپنی چلیں جی آگے واپس آج جن جتے دیں سیکشن ٹھٹی سیون اے جی کسی کو نوٹس نہ ملی ہوں بوائز آئی بریٹ میں ایک دو کاپیز رکھیں ادھر کیپٹل گین آن ڈسپوزل آف سیکیورٹیز کیپٹل گین آن ڈسپوزل آف سیکیورٹیز سیکیورٹیز کے بیچنے پر کیپٹل گین آتا ہے سیکیورٹی ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ ہوتے ہیں شیئرز آف پبلک کمپنی اصل میں کل تک ہم ڈیل کر رہے تھے سیکشن ٹھٹی سیون کو سیکشن ٹھٹی سیون تھا پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز آج ہم ڈیل کر رہے ہیں سیکشن ٹھٹی سیون اے کو سیکشن ٹھٹی سیون اے پرائیویٹ کمپنی کے شیئرز نہیں ہیں سیکشن ٹھٹی سیون اے پبلک کمپنی کے شیئرز ہیں پبلک کمپنی کے شیئرز کا مطلب ہے یا تو فیڈل کمپنی نے بچاسے اس سے پر ان کیے میں ہیں یا پروینشل کمپنی نے یا بلا 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 یا سٹاک سینج میں لسٹیڈ ہے کیپٹل گین فرم دسپوزل آف سیکیورٹیز شیل بی چارج ایبل تو ٹیکس ایڈ دا پریسکرائی بریٹس تو یہ بھی سیپریٹ بلوک انکام ہے حالان لکھاو ہے لکھاو ہے لکھاو ہے لکھاو ہے لکھاو ہے گین آن سیکیورٹیز شیل بی ٹیٹیڈ ہے جا سیپریٹ بلوک آف انکام یہ بھی سیپریٹ بلوک انکام ہے اس کے بھی سیپریٹ ریٹ لگیں گے ریٹ آج ہم پڑھیں گے کیونکہ لگیں گے اس کے بھی سیپریٹ ریٹ ہے آگے چلیں security means shares of public company public company کے shares کا بیچنا اس chapter میں آئے گا provision of section 37 a shall not apply to the following persons bank and insurance company اس بات کا مطلب کہ bank اور insurance company اگر security بیچے bank اور insurance company اگر shares بیچے securities بیچے bank اور insurance company اگر securities بیچے تو یہ بیچنا 37 a میں fall نہیں کرے گا یہ بیچنا 37 a میں fall نہیں کرے گا جین پھر پھر کیا ہوگا ہمیں اس سے کیا ہمیں اسے concern نہیں پھر کیا ہوگا the gain on disposal of security shall be calculated as follows a minus b where a is the consideration کتنے کا بیچا ان بی is the cost کتنے کا خریدہ holding holding period of a security shall be counted from the date of purchase to the date of sale holding period ان کا نکلا کرے گا date of purchase سے لے کے date of sale کے درمیان کے عرصے کو holding period کہاں کریں گے وہی ہوتے پہلے بھی اور کیا ہوتے اچھا آپ security کی جو definition ہے وہ بڑی عجیب سی definition ہے اس میں کافی چیزیں cover ہو رہی ہیں اب اس کو آپ کو رٹا ہی مارنا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے جیسے ادھر آپ نے رٹا مارا تھا jewelry painting rare manuscript manuscript and tick اس کو رٹا مارا تھا یہ در بھی رٹا ہی مانا پڑے گا لیکن ادھر اس لئے رٹا مارنا آسان تھا کہ وہ چیزیں وہ تھی جو آپ نے عام طور پر لفظ سنے ہوئے تھے زندگی میں لیکن ادھر یہ جو لفظ ہیں آپ نے عام طور پر زندگی میں سنے نہیں ہوئے تو ان کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے جس حد تک تفصیل میں سوال والا چلا گیا ہم جائیں گے lawmaker والا اس سے زیادہ تفصیل میں ان چیزوں کی ہم نہیں جائیں گے security means shares of public company public company وہی جس کے فیڈل گورنمنٹ نے پچاسے اسے اوپر فورن گورنمنٹ نے پچاسے اسے اوپر پروینشل گورنمنٹ نے پچاسے اسے اوپر یا سٹاک چینج میں لسٹیڈ ہو یا کسی ایسی کمپنی نے خریدے ہو جس پر فورن گورنمنٹ نے خرید ہو وہ ساری لمبی تفصیل security means shares of public company اچھا اصل میں نا لون لینے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں companies لون لیتی ہیں تو وہ جو لون لیتی ہیں تو اگلے بندے کو کوئی نہ کوئی صفحہ ہاتھ میں پکڑاتی ہیں اس صفحے کو بھی شیئر ٹائپ چیز ہی کہتے ہیں یا ڈیبینچر ٹائپ کو چیز کہتے ہیں تو security means shares of public company vouchers of Pakistan telecommunication corporation پی ٹی سی ایل کو کبھی نہ کبھی زندگی میں لون لینا پڑا ہوگا تو یہ جو لون لینا پڑا ہے پی ٹی سی ایل کو اس لون کے اوپر پی ٹی سی ایل نے کوئی نہ کوئی صفحہ ایشو کیا ہوگا ثبوت کے طور پر اس کا نام شاید voucher ہو مداربہ certificates یہ بھی اسی ٹائپ کی چیز ہے ادھار لی ہیں پیسے instrument of redeemable capital redeemable capital ہوتا ہے repayable capital یعنی ادھار ہی ہے instrument of redeemable capital repayable capital debt securities تو ہوتا ہی ادھار ہے اگلا نام تو بالکل ہی آپ کو رٹا مارنا پڑے گا units of exchange traded fund کوئی لفظ ہے اور اگلا لفظ ہے derivative products اللہ کا شکر ہے derivative products کی definition نیچے آ رہی ہے اس کے علاوہ صرف اس نے دو definitions دینا پسند کی ہیں اتنی لمبی چوڑی میں سے ایک derivative products اور ایک اس نے definition دینے کی کوشش کی ہے debt securities بس یہ دو definitions آئی ہیں اس کی اور کوئی definition نہیں ہے اچھا bonus shares bonus shares کیا کے لکھ لیں company اپنے پرانے share holders کو اور شیئرز دیتی ہے یا unit trust اور units دیتا ہے company اپنے پرانے share holders کو اور شیئر دیتی ہے یا unit trust اور units دیتا ہے free میں یا unit trust اور units دیتا ہے free میں obviously پھر اس سارے کو کیا کہتے ہیں بونس شیئرز next includes bonus units in a unit trust derivative products derivative products وو ہوتی ہیں جو اپنی price کو دوسری سے derive کریں derivative products ایک کمپنی ہے پی ٹی سی ایل اور ایک کمپنی ہے یو فون اب یو فون کے شیئرز اصل میں پی ٹی سی ایل نے یو فون کے شیئرز خریدے ہیں نائنٹی پسنٹ تقریبا شیئر خریدے ہیں اس کا مطلب ہے یو فون ساری کے ساری پی ٹی سی ایل کی ہی ہے یو فون کے جو شیئرز ہیں ان کا نام ہوگا ڈیریویٹیو پروڈکٹس پی ٹی سی ایل جتنی مضبوط ہوگی اتنا احتماد لوگوں کا یو فون کے شیئرز پر بڑھے گا اور جتنا پی ٹی سی ایل کمزور ہوگی اتنا احتماد لوگوں کا یو فون کے شیئرز پر کم ہوگا کیونکہ یو فون کی پیرنٹ کمپنی پی ٹی سی ایل ہے تو پی ٹی سی ایل مضبوط اس کا بیٹا یو فون مضبوط پی ٹی سی ایل کمزور اس کا بیٹا کمزور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے آنکھے کھول کے کلاس لینی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دیری یہ پرادکٹ اپنی پرائس پی ٹی سی ایل کے شیئر سے ڈیرائیو کرے گی موسیقی موسیقی شیرین جاگی ٹییر س pest دیریویٹی پروروڈکٹس دیریویٹی پروڈکٹس 민زہ فانین شل پروڈکٹ فانینشل پروڈکٹس تی parchment pato کھائے تو نہیں جاتے شئرز seizures فانینشل پروڈکٹ بریریویٹی پروڈکٹس مینزہ عجیز ویچ ڈیرائیو its value فرووووووووووووووووم ave sent ماں which derive its value from PTCLK shares. جلدی سے یاد کریں derivative products means a financial product which derive its value from PTCLK shares. maybe traded on stock exchange کندے اوپر کر کے ایسے بولیں maybe traded on stock exchange maybe not کریں اوپر maybe traded on stock exchange maybe not ہو سکتا ہے یہ stock exchange پہ trade ہوتے ہوں ہو سکتا ہے یہ stock exchange پہ trade کچھ ضروری نہیں ہے ان کا stock exchange پہ trade ہونا and include deliverable future contract again اب ایک رٹے والا لفظ آ گیا and include deliverable future contract اگلی ایسے نیفنیشنی دی ایجی debt securities کی debt securities debt securities means corporate debt securities such as term finance certificates hukuk certified syria compliant bond registered bond commercial paper participation term certificates and all kinds of debt instruments issued by any pakistan or foreign company registered in pakistan and government debt securities such as triary bill federal investment bonds foreign currency bond government paper municipal bonds infrastructure bonds اب کیا کریں یہ 18 نام ہے اور آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اب ان کا تو کوئی حل نہیں ہے شکر ہے آج تک کسی نے آئی کیپ کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ ان کی بھی definition ڈال دو اگر commercial paper کی definition آئی کیپ ڈال دیتا تو پھر اور زیادہ ہمیں پڑھنا پڑتا پھر municipal bonds کی definition اگر آئی کیپ ڈال دیتا تو اور زیادہ ہمیں پڑھنا پڑتا اللہ کا شکر ہے ان چیزوں کی definition ہمارے سلیبوس میں نہیں ہے بس یہ کوئی ادھار ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں کمپنی نے کبھی ایشو کر دیتے ہیں تو کیا کریں آپ اور کس کا کوئی حل نہیں ہے میں تو کیا بتا ہوں اس کو بائے نام یاد ہی کیا جا سکتے اس زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے ہم مرتا کیا نہ کرتا خالی ناموں کو یاد کرتا یہ دو پوائنٹس پڑھیں 3B اور 5 تاکہ پھر ہم proper numerical کی طرح اگر آپ نے شیئرز خریدے اور کمپنی تھی پبلک لیکن جب آپ شیئر بیچنے گئے تو اس وقت وہ کمپنی پرائیویٹ ہو چکی تھی اور اس نے ایسی سی پی میں جا کے اپنے آپ کو پبلک سے پرائیویٹ کرا لیا تھا تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ کو جو گین آیا ہے وہ گین آن سیکیورٹی نہیں ہے اور اس پہ سیکشن تھرٹی سیونے نہیں لگے گا بلکہ یہ پرائیویٹ کمپنی کے شیئر بکے ہوئے سمجھے جائیں گے اور اس پہ لگے گا سیکشن تھرٹی سیون پہلے میں پڑھتا ہوں پھر اردو میں لکھواتا ہوں for the purpose of this section اس section کے لیے for the purpose of this section اس section کے لیے shares of a public company shall be considered as security public company کے shares security سمجھے جائیں گے اگر such company is a public company at the time of disposal of such shares تو لکھیں پہلے کمپنی خریدتے ہوئے کمپنی پبلک تھی شیئر بیچتے ہوئے کمپنی پرائیویٹ ہو گئی شیئر خریدتے ہوئے کمپنی پبلک تھی شیئر خریدتے ہوئے کمپنی پبلک تھی اور بیچتے ہوئے پرائیویٹ ہو گئی شیئر خریدتے ہوئے کمپنی پبلک تھی اور شیئر بیچتے ہوئے کمپنی پرائیویٹ ہو گئی اب ان کا بیچنا سیکشن تھرٹی سیون میں جائے گا ہاں سیکشن تھرٹی سیون میں جائے گا شیئر خریدتے ہوئے کمپنی پبلک تھی دوبارہ پڑھیں شیئر آف پبلک کمپنی کو تب ہی سیکشن سمجھا جائے گا اگر یہ کمپنی بیچتے وقت بھی کیا ہو اور اگر بیچتے وقت پرائیویٹ بن گئی ہے اچھا یہ جی ہمارا ٹیکس یہ دوہزر تئیس اس میں آپ نے کمپنی کے شیئر بیچے گین آیا دس ہزار دوسری کمپنی کے شیئر بیچے لاؤس آیا بارہ ہزار یہ لسٹیڈ کمپنیز ہیں سٹاکس چینج پر لسٹیڈ ہیں گین آیا دس ہزار لاؤس آیا بارہ ہزار بقایہ لاؤس کتنا بچا دوہزار تئیس کا سال ہے جو لاؤس اب دوہزار تئیس میں مائنس کرنا چاہ رہے تھے وہ لاؤس اگر دوہزار تئیس میں مائنس پہلی تو بات ہے تئیس میں سیکیورٹیز کے لاؤس کو سیکیورٹیز کے گین میں سے مائنس کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاؤس ہو سیکیورٹیز کا اور آپ مائنس کر رہے ہوں ادھر سورس میں سے سیکیورٹیز کے لاؤس کو سیکیورٹیز کے گین میں سے مائنس کرنا ہے پہلی بات دوسری بات اگر لاؤس دوہزار تئیس میں مائنس نہیں ہو سکا جیسے کہ دوہزار بچ گیا اس کو کوشش کریں دوہزار چوبیس میں گین آجے وہاں سے مائنس کر لیں نہ مائنس ہو سکے پچیس میں مائنس کر لیں نہ مائنس ہو سکے چھبیس میں مائنس کر لیں نہ مائنس ہو سکے ستائیس میں اگنور کر دیں جو جس سال کا لاؤس ہوگا وہ اسی سال مائنس کریں یا اگلے تین سال مائنس کریں چوتھے سال مائنس نہیں ہو سکتا نوٹ کرنا سال مائنس کریں نائیں سیکیورٹیز کا لاؤس پرائیویٹ کمپنی کے شہز میں سے مائنس نہیں ہو سکتا نائیں 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 سیکیورٹیز کا لاؤس نا سیکیورٹیز کے گین میں سے مائنس ہوگا لاؤس on disposal of securities in current year shall be set off only against gain from any other security سیکیورٹیز کا لاؤس سیکیورٹیز کے گین میں سے مائنس ہوگا تاہم لاؤس that has not been minus تاہم وہ لاؤس جو مائنس نہیں ہو سکا اس سال اس کو آپ carry forward کر لیں to اگلے تین سال اللہ اکبر لیکن again from the tax year اس سال سے آگے جس میں لاؤس first آیا تھا first کس سال میں لاؤس آیا 23 میں اس سے آگے تین سال کون سے بنیں گے 24, 25 اور 26 وہاں مائنس کر لیں ایک منٹ however loss can only be adjusted against the gain from any other security loss صرف مائنس ہو سکتے سیکیورٹی کے گین میں سے ہی loss کسی اور چیز میں سے مائنس نہیں ہو سکتا تو سیکیورٹیز کا لاؤس آیا تو کہاں سے مائنس ہوگا سیکیورٹیز کے گین میں سے clear جی اب پوچھیں پہلے کوشش کریں پہلے سال سارا مائنس ہو جہاں نہ ہو تو پھر اگلے سال مائنس کریں یعنی پہلے سال سارا مائنس کرنے کی کوشش کریں نہیں ہو سکتا تو اگلے سال کر دیں مائنس جی بھائی دیکھیا ہو دیکھیا ہو دیکھی بھائی دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا بھائی اگر تین سال تک پورا لاؤس مائنس نہیں ہو سکا تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا چوتھے سال مائنس نہیں ہو سکے گا اوکے شکریہ سٹل اگر آپ کو پیشن آنا انسرڈ ہے تو کلاس کے اینڈ پر پوچھ لینا یہ مسئلہ امیر بھائی کو بلائیں نا چیک کروائیں آپ ادھر ہی رہیں نا بس ان کو بلالیں کون تا بھائی مائک آف کر دو تو سوال انشاءاللہ کوئی رہ گیا کلاس کے اینڈ پر پھر میں لے لیتا ہوں آپ سے بس تین سال تک مائنس کرنے نہ ہو سکے تو چوتھے سال آپ مائنس نہیں کر سکتے اگر چلیں ایک ٹیبل دیا ہے اگلے سب کے پر باتیں نہ کرو بھائی ہائی بریڈ میں براؤن شٹ جی بھائی ایک ٹیبل دیا ہے بھائی جا نے ایک ٹیبل دیا ہے بھائی سیکیورٹیز آپ کے پاس تین قسم کی ہیں ایک وہ سیکیورٹیز ہیں جو آپ نے نئی خریدی ہیں ایک وہ سیکیورٹیز ہیں جو آپ نے پرانی خرید کے رکھی ہوئی ہیں ایک وہ سیکیورٹیز ہیں جو آپ نے بہت پرانی خرید کے رکھی ہوئی ہیں تو تین قسم کی سیکیورٹیز آپ کے پاس پڑی ہو سکتی ہیں ایک وہ جو آپ نے ابھی ابھی خرید کے رکھی ہیں ایک وہ جو تھوڑی سی بوسیدھا ہوئی ہیں اور ایک وہ جن پہ مٹی پڑ پڑ کے فارغ ہو چکے ہیں بہت پرانی خریدی میں ہیں یعنی ایک بہت سیکیورٹیز ہیں جو آپ نے پرانی خرید جو شیئر آپ نے یکم جولائی بائیس کے بعد خریدے ان کو کہیں گے نئی خریدیں اگر آپ نے شیئر خریدے یکم جولائی تیرہ سے تیسے ان بائیس کے درمیان تو ان کو کہیں گے آپ نے جو ہے وہ پرانے خریدے اور اگر آپ نے شیئر خریدے بیفور یکم جولائی تیرہ تو ان کو کہیں گے بہت پرانے خرید کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے اینو ٹی کر لیں سکیورٹیز پرانی بہت پرانی نئے بہت پرانی موسیقی 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 اچھا جی اگر تو آپ نے سکیورٹیز بہت پرانی خرید کے رکھی ہوئی ہے نا آج کل آپ کو بتائے ٹیکسیر چلے دو ہزار چوبیس اگر آپ نے سکیورٹیز خرید کے رکھی ہوئی ہیں دو ہزار آٹھ کی بابا جی کے زمانے کی اگر آپ نے دو ہزار آٹھ کی سکیورٹیز خرید کے رکھی ہیں اور آج آپ ان کو بیچ رہے ہیں تو ان پہ ریٹ لگے گا آنڈا پسینٹ بیچنے پہ کوئی ریٹ نہیں ہے زیرو پسینٹ لیکن اگر آپ نے سکیورٹیز خرید کے رکھی ہیں ہیں دو ہزار پوندرہ کی تو تہزین فیفٹین کی اور آج آپ بیچ رہے ہیں تو تہزین ٹنٹی فور میں تو پھر ان پہ ریٹ لگے گا ساڑھے بارہ یا توڑھے بارہ ساڑھے بارہ ٹویل پنٹ فائی پسینٹ اور اگر آپ نے سکیورٹیز خرید کے رکھی ہیں یہ تازہ تازہ گرم گرم خستہ خستہ کڑکتی ہوئی یہ یہ کم جلائی بائیس کے بعد یہ ابھی 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 بھی یہ کم جلائی بائیس کے بعد نمی نمی خرید کے رکھی ہوئی آپ لوگ رہے ہیں کڑکتے ہوئے شیئرز پھر ان پہ ایک ریٹ نہیں لگے گا پھر ان پہ DIFFERENT ریٹس ہیں depending upon the holding period جتنا عرصہ آپ نے اپنے پاس رکھی اس کے مطابق اس پر ریٹ لگے گا depending upon the holding period جتنا عرصہ آپ نے اپنے پاس رکھی اس کے مطابق ریٹ لگے گا ہر گائے ہر گائے ہر گائے ہر گائے ہر گائے next یہ دارا گرین والا پڑھیں گرین والا yellow والا the rate of tax zero percent shall be charged on the capital gain arising where the securities are required before یکم جلائے تیرہ اگر آپ نے بابا جی کے زمانے میں خرید کے رکھی ہیں تو ریٹ لگے گا آنڈ پرسین کتن پرسین آنڈ پرسین لیکن اگر آپ نے سکیورٹیز خرید کے رکھی ہیں بیٹوین جکم جلائے تیرہ اور تیس جنتر در بائیس یہ تو ہو گئی بہت پرانی یہ ہو گئی پرانی پھر لیٹ لگے گا ساڑھے بارہ تاڑھے بارہ ساڑھے بارہ اور اگر آپ لوگوں نے سکیورٹیز خرید کے رکھی ہیں ابھی ابھی تازہ تازہ خستی خستی فریش فریش کڑکتی ہوئی پھر آپ کے ریٹ لگے گا اگر آپ نے ایک سال کے اندر بیچ دی تو اور اگر ایک سال کے بعد بیچیں لیکن دو سال کے اندر اندر تو اور اگر آپ نے دو سال کے بعد بیچیں لیکن تین سال کے اندر اندر بیچیں میرے خیال سے یہ ریٹ تو شاید پیپر میں ٹیسٹ کرے ہی نہ کیونکہ اگر آپ نے جکم جلائے بائیس کو خریدی ہے تو پھر چوبیس میں بیچ دیں تو دو سال کے اندر اندر آپ نے بیچ دیں تو ساڑھے بارہ پرسینٹ ریٹ لگ جائے گا میرانی خیال دوزار پچیس کرن امریکل آپ کو آئے گا بیپر میں ہاں اگر ایسا کبھی چھوڑو اگر ایسا کبھی ہو کہ دوزار پچیس کرن امریکل آجائے آپ کو تو اس میں پھر ہو سکتا ہے جکم جلائے بائیس سے پچیس تک آپ گنے تو تین یا چار سال بھی بن جائیں تو بہرحال ریٹ تو کوئی بھی آسکتا ہے بیپر میں ایسے اپنے سمجھنے کے لئے بات کر رہا ہوں میرے خیال سے جو جکم جلائے بائیس کو خریدنی آپ نے تیس یون تہیس تک بیج دیں گے تو ایک سال کے اندر تیس یون چوبیس تک بیج دیں گے تو دو سال کے اندر تو عام طور پر یہ ہی آنی ہے اور کیا آنی ہے کیا تو نہیں آنی ہے لیکن میں بھائیس ریٹ تو یہ ہے نا آویلیبل یہ ڈبا پیپر میں دیا ہوگا یاد نہیں کرنا اکل نہیں تھے موجہیں سوری یہ ڈبا پیپر میں دیا ہوگا میرے بھائی اس کو یاد نہ کرنے چاہے بیٹھ جائے گا جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ یاد کرنے ہی رہے جو نہیں کرنے والی چیزیں ہیں ان پر لگے رہے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں پہلے ذرا دل دھکتک دھکتک کر رہا تھا یہ ڈبا دیکھ کے یہ یاد کرنا پڑے گا دل نے دھک دھک کرنا ہی بند کر دیا ہے ساتھ والے کے اپوزٹ سائز والے کندے پر ہاتھ رکھیں اور سبکی دیں اپوزٹ سائز والے کندے پر ہاتھ رکھیں اور سبکی دیں اپریشیٹ کریں اس کو ہائیبریٹ میں بھی پلیز پلیز یہی چیزیں بندے کو فریش اپ کرتی ہیں مارنا نہیں کوٹنی لگانی کندے پر دھکی دینے کو کہا ہے اپوزٹ سائیڈ والے کامچور ساتھ والے کندے پر سبکی دے رہے ہیں نہیں اوکے نہیں اچھے بچے ہیں سارے کامچور تو کوئی بھی سولہ گھنٹے سے سترہ گھنٹے کل آپ لوگ نے پڑھا میں نے کہا تا زیادہ سے زیادہ سولہ پڑھیں آپ لوگ مسیوس کر رہے ہیں میری باتیں یہ یہ میں مناسب نہیں ایسا سولہ گھنٹے والے ہاتھ کھڑا کریں پندرہ والے چودہ والے تیرہ والے بارہ والے آخری آفر وہ ہندرات ہاتھ کھڑا کر دیں جنہوں نے اس طرح تیاری کی کل کا دن کہ جیسے پچھلے دو ہفتے میں سارا پڑھے ہوئے کا منڈے کو آئی کیپ میں پیپر ہے ایک ڈیڑھ پونے دو تین تین بچے بس ایسے سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ایسے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں بھائی جن آپ کے گھر میں نے آپ کو بتایا ہے مہینے میں چار سنڈے آتے ہیں جو ایک سنڈہ بھی آیا تھا یہ کل سنڈے ایک سنڈے بھی آیا تھا اگر آپ نے سنڈے کو پروٹکول نہ دیا وہ وہ کرے گا آپ کے ساتھ جو آپ کی سوچ ہے اور میں بتاؤں میکسیمم کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا کسی اور کے ساتھ بات جو سنڈے کو عزت نہیں دیتا پھر میسیج میں نمبر آ جاتے ہیں کسی اور کی بات کرو میں نے آپ کی بات نہیں کی اس لئے سنڈے کو عزت دو پانچے گھنٹے پانچے گھنٹے میں دار نہیں کیلئی ہوتی اندھے کی پانچے گھنٹے یہ بلکل اسی طرح سے پانچے گھترے پی کے ہماری فیاس تو بجھ گیا تم چھوزے ہو عجیب لوگ ہیں بھائی جن پڑ پڑ کے لٹ مچاتے ہیں جو لٹ مچانے کے بعد پڑتے ہیں سو سو کے لٹ مچائی کل ہمارے روانچے ہیں جو لٹ مچس ونڈا ہے یا نہیں نو نو you are if you are not putting اچھا جی آگے چلیں کس کی مثال دیا کریں گے اپنی بھی مثال نہیں دے سکیں گے بچوں کو وہ قیدی ازم کی مثال ہوئی نہیں چلیں گے وہ وہ کہیں گے وہ بابا بابا جی پرانی کال ہے نیمی کال درس ہو کام 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 نہیں آپ بتائیں آپ کیا کرتے تھے یہ یہ بلی مثالیں چلنی ہیں آج ہیں پیج نمبر 2 question number 1 question number 2 بائی جن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے پڑھائی وہ جو سر چڑھ کے بولے وہ کنسی پڑھائی جو سر چڑھے last class میں میں نے کہا تھا اگر same year bad debt ہو جائے تو اس کو income میں بھی ڈالنا ہے اور خرچے میں بھی ڈالنا ہے income from property میں یاد آوے یا نا آوے ابتسام has disposed of the following assets in tax year دوہدار پچیس shares of a b private company a b private company کے shares محترم یہ جو a b private company کے shares ہیں اللہ آپ کے ساتھ ولے کا بھلا کرے ان پہ section 37 لگنا ہے اور نیچے لکھا ہے shares of ge unlisted company میرے بھائی my dear my محترم ان پہ بھی section 37 لگنا ہے normal tax regime میں گریں گے یہ اور جو shares of r listed company ہیں یہ تو stock exchange میں listed ہے اور shares of p listed ان پہ کیا لگے گا section 37 a لگے گا چلو چلیئے دنیا دیو سنکرے اس نکرے working one income from capital gain normal tax regime جی بائی جن a b private company کے shares بولیں جی کتنے کے بیچے 9 لاکھ خریدے جواب ہی دے دیں آج 6 لاکھ کل تک نوٹ کر لیں گے شکریہ آگے چلیں جی کے شیئر بیچے کتنے کے خریدے اوے تیس ہزار کے کتنے کے بیچے اوے دس ہزار کے کتنا لاس آیا اوے بیس ہزار کا لاس آگیا کل ہم نے پڑا تھا جیولی وغیرہ کا لاس منس کرنے کی جادت نہیں ہے پینٹنگ وغیرہ کا لاس منس کرنے کی جادت نہیں ہے باقی ساری چیزوں کو لاس منس کرنے کی جادت ہے بالکل ہے جی کے شیئرز جواب ہی دے دیں آج اب ہم بیچنے لگے ہیں سیکیورٹیز اب ہم بیچنے لگے ہیں سیکیورٹیز 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 working to income from capital gain سپریٹ block security سیکیورٹیز سیکشن 37 That is Section 37 So write down please These four words Inков from Cabral Gain The separate block The Securities And Section 37 You're supposed to write it down Is it being written بجو اوکی ٹینکیو لیٹس موو نیکسٹ ساٹھ کے خریدے پیش ہتر کے بیچے پندرہ ہزار کا کیا آیا گین آیا اس کو نیچے کریں نظر نہیں آئے گا آم آر کے شیئرز اچھا بھائی یہ نظرہ ٹینٹیو ہو جائیں ایک سیاپا ہے یہاں وہ میں بات میں بتاتا ہوں پہلے مجھے بتائیں بیچے کتنے کے سیونٹی فائیب ہاؤزن کے خریدے اس کو لے لیں بریکٹ میں ایک چیز مائنس کرنی ہے ریپیئر آلاؤنس ٹائپ ریپیئر آلاؤنس ٹائپ ایک چیز مائنس کرنی ہے اصل میں سیکیورٹیز کے بیچنے پہ نا کبھی کبھی لوگ کمیشن پے کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ پے کرتے تھے اس کو ڈسکریج کرنے کے لئے لامے کرنے کا کمیشن میری طرف سے جیسے ریپیئر آپ چاہے کروڑوں روپے کی کرا لیں آپ کو مائنس کرنے کی صرف اجازت ہے ون بائی فائیو اسی طرح اگر آپ شیئر خریدتے ہوئے کمیشن پے کریں نہ کریں ریپیئر کرائیں نہ کرائیں ایک مائنس کرنے کی اجازت ہے جس م Abigail Amount کا نام ہے نوشنل مام آن نیشنل مام آن نہیں کیسا اس کا نام ہے یہ ون بائی فائیو نہیں ہے یہ زیرو پائی پرسے센ٹ ہے زیرو پائی پرسے سے آپ نے سیل پرائس کھا نہیں لے نا زیرو پائی پرسے آپ نے سیل پرائس کا بھی لے نا پرچیز پرائس کا بھی لے نا دونوں کا لے نا اس کے لیے میرے مشورہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو جمع کر لیں زبانی کلکلیٹر کے بغیر ایک لاکھ پینتیس ہزار ان دونوں کو جمع کر کے جو جواب آئے اس کا آپ نے لینا ہے زیرو پوائنٹ فائیو پرسینٹ اور بڑی بریکٹ بند ایک لاکھ پینتیس ہزار کیسے آیا میں نے آپ کو بتا دی ہے ان دونوں کو جمع کر کے مائنس کے سائن کو بھی اگنور کریں اصل میں خریدتے ہوئے بھی کمیشن پے کیا بیچتے بھی کمیشن پے کیا اس وجہ سے ان دونوں کو جمع کیا ہم نے ڈیفرنس لینے کا مقصد تو گین نکال رہا نا یہ ریپیر اللہ آنس ٹائپ کیز ہے بٹ ون بھائی فائیو نہیں زیرو پائنٹ فائی پرسینٹ جواب دے دیں آج وان فور وان فور ثری تو فائیو اچھا یہ نیولی بوٹ ہیں یا ویری اولڈ ہیں یا نیولی بوٹ ہیں کیسے پتا چلا نیولی بوٹ ہیں ڈیٹ آف پرچیس ڈیٹ آف پرچیس سے پتا چلا اوئی یہ دونوں نیولی بوٹ ہیں کیا یہ دوہزار آٹھ کی خریدی ہوئی ہیں بابا جی کے زمانے کی کیا یہ دوہزار پندرہ سولہ میں خریدی ہیں آنٹی جی کے زمانے کی کیا یہ ابھی ابھی خریدی ہیں باجی جی کے زمانے کی ہاں نہ یہ دادہ کے زمانے کی نہ یہ دادہی آنٹی کی نہ یہ تو باجی کی زمانے تازہ تازہ ہے نا یہ تو تو یہ تازہ تازہ خریدی نہیں ہے خستہ فریش پریسپی سپائسی اچھا جی آپ مجھے بتا دیں یہ نیولی بوٹ ہیں میرے رستے میں اس نے پاؤں رکھ دیا تھا اپنا اچھا آگے چلیں مجھے یہ بتائیں ان کا ہولڈنگ پیرٹ کتنا ہے کب خریدے کب بیچے بتائیں ان کا ہولڈنگ پیرٹ کتنا ہے جہاں سے ان کے بتائیں ایک سے دو سال دو سے تین سال تین سے چار سال بھائی بڑا آسان ٹریقہ ہے بوٹہ ہی دو رکھیں سوری چہرہ شریف ہی دو رکھیں سمجھا جائے گا بڑا آسان ٹریقہ ہے اٹھارہ جولائی بائیس کے بعد جم مارے ہیں اٹھارہ جولائی تئیس اٹھارہ جولائی تئیس کے بعد جم مارے places سال گرا کرادے نے اس کی اٹھارہ جولائی چوبیس اٹھارہ جولائی چوبیس کے بعد جب آپ جم ماریں گے اٹھارہ جولائی پچیس تو پیچھے آئیں تھوڑا سا دو سال سے زیادہ تین سال کے اندر اندر بولیں دو سال سے زیادہ اب مجھے بتا دیں جو آر کمپنی کے شیئرز ہیں ان کا ہولڈنگ پیریڈ کیا ہے ٹو ٹو یہ بات ہمیں تب ہیلپ کرے گی جب ہم ان کا کیا کلکولیٹ کرنے لگیں گے ٹیکس کلکولیٹ کرنے لگیں گے یہ بات ہمیں تب ہیلپ آؤٹ کر دے گی نیکسٹ پی کے شیئرز جی بولیں کتنے کے فریدیں کتنے کے بیچے ڈیفرینس پانچ بیچے خریدیں جواب نہیں نائی نائی نوشنل اماؤنٹ مائنس کرنی ہے کلکولٹر پکڑے بغیر چالیس چمہ پینتیس سیونٹی فائیو تھاؤزن اس کا لیں سیونٹی فائیو تھاؤزن جواب فور سیکس ٹو فائیو یہ تو ہو گئے جی نیولی باٹ اس میں آپ بتا دیں یہ بھی نیولی باٹ ہے یا نہیں ڈیٹ آف پرچیز دیکھنی ہے صرف یالو کلر میں is it a newly باٹ 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 اور نوٹ باٹ باٹ اس کا ہولڈنگ پیریڈ within one year less than one year یا within one year within one year newly باٹ ڈالڈ والے کتنے ہیں ڈالڈ والے ہیں ہی کوئی نہیں very old بہت پرانے پرانے نئے ٹوٹل کرا دیں یہ ضروری نہیں شو کرنا میں ویسے ہی کروں بہت پرانے اور پرانے جی one eight nine five zero اب اس سارے کو اٹھا کر فیس پہ لے آئیں بندے کا نام بندے کا نام بندے کا نام انکوم ان ٹیکس 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 یہ دو ہزار پچیس پچیس ٹھیک سارے جی انکام فروم capital gain normal tax regime 580,000 انکام فروم capital gain separate block section 37 section 37A جواب ہی دے دیں آج 18950 انکام فروم بزنس بھی سوال میں ہے اگر آپ تھوڑے سی چاہتی ماریں تو آپ کو یہ ملے گی 1-5 1-5 9-8 9-5-0 1-5-0 الحمدلللہ اللہ دی آہیان آباد آمامات اچھا جی آگے چلیں جی کیا مائنس کر دیں اس میس سے سیپریٹ بلوک مائنس کر دیں کیونکہ اس کے الگ ریٹ ہے ابھی ریٹ پڑے ہیں یا نا ٹیبل 1-2 بالے دنے لگنے انکام فروم capital gains section 37A والی نکال دیں مجھے کیوں نکالا چوپا پہلے قدم تے دے اب بول لے جو بولنا اچھا جی 1-5 2-4 بچے ہمت کریں ٹیبل 1 نکالنے ذرا جا کے دو چار زیادہ نہیں بھئی یہ لائن ختم کر بھئی یہ لائن کیوں لگی بھی یہ رہے گا جی tax جمع 20% off یہ ہو گیا normal tax regime tax next add tax تقسام سپرائے بلوک تقسام سپرائے بلوک 2 to 3 years wali R company or within 1 year wali P company چلیں جی R کو کرنے اور P کو کرنے ایکسین دونوں تھا R R تھی 2 سے 3 سال اور یہ نئی نمی 2 سے 3 سال 10% gain کتنے ہیں 1 for 4 0 10% 1 for double 3 کر لیں اس کو راؤنڈ کر کے 1 for double 3.2 2 کے چکر میں نہ پڑیں کیونکہ یہ چکر آپ کو چکر دے دے گا 2 3 2 3 3 4 4 9 4 5 5 3 1 5 3 5 5 5 6 6 5 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 6 5 6 6 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 9 7 9 9 9 9 10 9 10 10 10 تو وہ کلیرنس دیتی ہے کہ الحمدللہ شیئرز جو ہے بلکل رولز کے مطابق بکے ہیں کوئی ان میں مسئلہ نہیں ہوا سٹاک ایکسچینج ادارہ ہے میں ان شیئرز کو ڈیل کرتا ہے لیکن شیئرز کے بکنے پہ جو ان کی کلیرنگ کروانی ہوتی ہے پراپر وہ ہوتی ہے یہ ہائیبریڈ میں سے اٹھ کے جا رہے ہیں فون کی وجہ سے اوف توبہ دیکھیں آپ کتنی منٹ میں آتے ہیں فون کے بعد نیشنل کلیرنگ کمپنی ٹائم تو نہیں نوٹ کرنا چھوڑے ہم نیشنل کلیرنگ کمپنی پاکستان لیمیٹڈ ریجسٹر سٹاکشنی ریجسٹر ہی ہوتی ہے ساریان ریجسٹر تو کوئی سٹاکشنی جو ہو بھی نہیں سکتی اچھا تو شیئر کہاں سے بکنے چاہیے سٹاک ایکسچینج سے شکریہ جی فون سنکے شیئر کہاں سے بکنے چاہیے سٹاک ایکسچینج سے کلیرنگ کہاں سے ہونی چاہیے انسی سی پی ایل سے اگر یہ دونوں باتیں ہو جائیں تو کیا سمجھا جائے گا یہ دو باتیں ہو جائیں تو سمجھا جائے گا کہ یہ سیکیورٹیز پراپر سیکیورٹیز ہیں لیکن اگر ان میں یہ بات نہ پائی جائے تو مسئلہ ہوگا اچھا یہ نا اگلی بڑی امپورٹن بات ہے غور سے سننی آپ نے question 2A continuing from above question اوپر والے question کو جاری رکھیں how your answer would differ آپ کا answer کیسے differ ہوگا اگر disposal of shares of R and disposal of shares of P is made otherwise then through registered stock exchange and otherwise then through NCCPL اگر آپ کے shares کی trading stock exchange سے نہ ہو اور clearance NCCPL سے نہ ہو تو آپ کے جواب میں کیا فرق پڑے گا اردو میں لکھیں پھر R&P کو بھی پرائیویٹ کی طرح deal کیا جائے گا ہیں یہ لسٹی ڈی پھر R&P کو بھی section 37 میں ڈال دیا جائے گا پھر R&P کو بھی section 37 میں ڈال دیا جائے گا اور اب notional amount بھی minus نہیں ہوگی پھر R&P کو بھی section 37 میں ڈال دیا جائے گا اور اب notional amount بھی minus نہیں ہوگی ڈال دیا جائے گا 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 اگر سوال سائلنٹ ہو تو ایزیوم کر لیں گے انسی سی پیل سے ہی روٹ ہوئی ہے ٹرانیکشن اوکے نیکس آگے چلیں اب جواب کیا ہوگا اب جواب ایسے ہوگا نوٹ کر لیں اے بی والے پر گین آجے گا چھے لاکھ جی والے پر لوس آجے گا بی سیزار اور آر کمپنی پر پچھتر مائنس ساٹھ گین آجے گا پندرہ ہزار اور پی کمپنی پر چالیس مائنس پین تیس گین آجے گا پانچ سا یہ سارا بن جائے گا انکم فروم کیپٹل گین نارمال ٹیکس ریجیم اور اس پہ لگے گا سیکشن تھرٹی سیون آج جواب سوری آج جواب دے دیں آج جواب بھی دے دیں جلدی کریں باتیں نہیں کرنی ہائی بریٹ میں سیکنڈ لاس روم ہے شکریہ اچھا جی چلو چلیئے دنیا دی اسنو پر جتھوں آئے سی لیٹس کم بیک آن پیج نمبر ٹو ٹو ٹی وان سو دیت آفٹر فیو منٹس می کلوز آور کلاس یہ باتیں لکھ لیں پڑھ لیں جو جو لکھی پڑھی ہیں ابھی تک ہم نے ان کیس آفا مارکٹ بیسد ٹرانزیکشن جو ٹرانزیکشن مارکٹ میں ہوگی جس میں سیکیورٹی انوال ہوگی اان نوشنل expense equal to zero point of sale price and point five percent of securities cost sale کا بھی point five cost کا بھی point five will be applied instead of actual charges like brokerage commission levy and other ضروری خرچیں بائی جن repair کی جگہ repair allowance minus ہوتا ہے نا اسی طرح کہہ رہا ہے actual brokerage ignore کر دو actual commission ignore کر دو actual government levy government taxes ignore کر دو کوئی بھی ضروری خرچیں ignore کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو تو کیا کرو notional minus کر دو نا میرے ڈیئر notional minus کر دو actual ignore کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو اور جب روج پہ پہنچ جاؤ actual ignore کر دو کر دو تو پھر notional minus کر دو ignore کر دو repair expenditure لیکن جب سوال solve کرنے لگو تو one by five zero minus کر دو یہ جو notional reduction ہے نا apply نہیں ہوگی اگر آپ open and mutual fund بے کے units بیچیں units بیچنے پر یہ apply نہیں ہوگی shares بیچنے پر apply ہوگی open and mutual fund کی لفظ ہے یار آپ یاد کر لیں کیا اس کا حل ہے عجیب عجیب سے لفظ ڈالتا ہے یہ چیزیں this notional reduction however does not apply to open and mutual fund اور future contracts initiated by پاکستان mercantile exchange members stock exchange members نہیں mercantile exchange members mercantile exchange ہوتی ہے mex mercantile exchange ہوتی ہے جس میں oil وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں بیچی جائیں shares نہ بیچے جا رہے ہوں بیچنے پاکستان موسیقی کیا ہوا اچھا جی یہ notional reduction minus کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر mercantile چیزیں ہوں یعنی کوئی oil وغیرہ اس قسم کی چیزیں بھی کریں ہوں یا پھر open and mutual fund کے units بھی کریں ہوں یہ جیپ سی بات ہے بس کچھ چھوڑیں market based deal بتے کیا ہوتی ہے market based deal ایک ایسی deal ہے جس میں ایک transaction ہوتی ہے registered stock exchange میں اور ساتھ platform use کیا جاتا ہے NCCPL کا یہ ہوتی ہے market based transaction جس میں stock exchange involve ہو اور NCCPL involve اگر آپ نے stock exchange اور NCCPL کو involve نہیں کیا تو سزا کے طور پر section 37 لگے گا آپ پہ 가ک 1945 بھٹا View path hoew合 normal tax liability read as per section 37 ne facile apply on disposal of following shares on disposal of following shares of a listed company made otherwise than through registered stock exchange and which are not settled through NCCPL اگر stock exchange or NCCPL کو آپ نے بیچ میں نہ ڈھالا تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی دنیا کیا دیکھے گی section 37 لگ جگہ آپ پہ اٹھ جیں بس section 37 لگ جگہ آپ پہ تو اگر آپ نے stock exchange اور NCCPL کو نہ ڈالا تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی یعنی آپ پہ کونسا section لگے گا اور آپ کو national خرچے بھی minus کرنے کی زیادہ تو نہیں ہوگی اور section 37 میں تو rate بھی table 1 میں 35% تک جاتا ہے اور ادھر تو rate maximum 15% ہے تو section 37 ہے تو موج جائیں موج جا اور section 37 تو پریشانی والی بات ہے نا section 37 لگنا تو 37 یہ کی مزے ہیں اچھا کئی دفع ایسا ہوتے ہیں کہ شیئرز میں جو company ہوتی ہے نا ابھی اس company کا listing ہوگی بات چلو ٹھیک ہے اب میں پڑھا لاتا ہوں اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتے ہیں company ہوتی ہے نا stock exchange میں اس کا listing process چل رہا ہوتا ہے یعنی ابھی وہ stock exchange میں list نہیں ہوئی ہوتی listing process چل رہا ہوتا ہے اور وہ company public کو شیئرز دے رہی ہوتی ہے یہ hybrid میں back کیوں بند ہو رہا ہے it's a height of anything بسے بہت افسوس ہوتا ہے مرضی چلیں اچھا جی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ stock exchange کی اندر جو ہے وہ آپ کی company کی listing ہو رہی ہوتی ہے that is called as listing process یعنی listing آپ کی چل رہی ہے اور اس process میں ڈے ڈے موبائل نہیں دوں گا تجھے کبھی بھی نہیں دوں گا میں ادھر تک چلا گیا اتنا مگن تھا کہ اس کو پتہ بھی نہیں کلاس رو کی بھی ہے یہ بھائی جن یہ بند کر دیا موبائل کہاں سے بند کہاں سے ہوتا ہے یہ slide to power اچھا یہ iPhone ہے ٹھیک ہے یہ تو میں کر لوں گا یہ آپ کو انشاءاللہ پرسوں والے کلب میں مل جائے گا گدر جائے گا دن گدر جائے گا اس کے بغیر دن اب تو جو بھی کہہ رہے تھے اب تو وقت بتائے گا اچھا ہائیبریٹ میں تو ایسی کسی دن clean sweep کر کے بتانے کون کون موبائل یوز پر آتا ہے اچھا اب جی مہترم اگلا سوال یہ ہے کہ اچھا stock exchange بھاری listing process میں چل رہی تھی کیو جات ہے listing process چل رہا ہے stock exchange میں یعنی ابھی تک آپ کے shares stock exchange میں list نہیں ہوئے اس دوران company public کو shares offer کر رہی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے initial public offer IPO initial public offer so during the listing process you are making a public offer لوگوں کو کہ آؤ ہمارے share خریدو آؤ ہمارے share خریدو آؤ ہمارے share خریدو اس process میں آپ نے share خرید لیے باتوں میں آکے company کے بعد میں آپ نے سوچا میں بیچ دوں company ابھی اسی process سے گزر رہی ہے ابھی تک stock exchange میں list نہیں ہوئی آپ کو share بیچنے کی اجازت ہے اگر ایک شرط آپ پوری کریں آپ share بیچیں share بیچنے کے بعد NCPL جائیں کیونکہ stock exchange میں آپ share بیچیں اور بیچنے کے بعد NCPL کے پاس جائیں اور انہیں کہیں shares میں نے clear کروا کے دوسرے کے نام لگوا دی ہیں پھر آپ پہ 37A لگے گا اور اگر آپ نے initial public offering کے دوران خود share خرید کے کسی اور کو بیچ دیے تو stock exchange کے تو ویسی پتہ نہیں چلنا کیونکہ stock exchange میں آپ list نہیں ہیں NCPL کو بھی نہ جا کے بتایا آپ نے پھر آپ پہ section 37 لگے گا پھر 37A تو کون کس وقت کیا کرے گا تو کیا ہوگا کوئی بندہ جب اسے پتا چلے company listing process میں ہے اور اس نے initial public offering سے share purchase کر لیے ہیں اور وہ share بیچ دے اور چاہے بعد میں جا کے NCPL کو بتا دے بس بتا دے اس بندے کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ section 37 لیکن اگر اس نے NCPL کو بھی نہ بتایا section 37 لگے گا shares through disposal of shares disposal of shares disposal of shares through initial public offering initial public offering during listing process ہاں ایک سورت میں relaxation ہے accept where the detail of such disposal is furnished to NCPL for computing capital gain and tax there on اور آپ اس پہ tax بھی pay کر دے under section 37 a accept where کی جگہ میں فکر آسان کر رہا ہوں however if if the detail of such disposal however if the detail of such disposal is furnished to NCPL for computing capital gain and tax there on under section 37 a is paid then then evil a evil a then section 37 a will apply اب یہ پورا فکر اس طرح پیور میں لکھائیے کا تو زیادہ آسان لگے گا آخری دفعہ میں پوچھ رہا پھر چھٹی دے رہا ہوں کس وقت کیا ہو گا تو کیا ہو گا لسٹنگ پراس میں شیئر بیچ دیں تو کس کو جا کے بتائیں اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو section 37 a rate لگیں گے آپ کے رہنگ